السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے کہ آپ سبھی حضرات جوہاں خیر اور آفیت سے ہوگئے ایک بہتی افسوسناک ویڈیو سامنے میں آرہا ہے جہاں دو مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ اویو ہوتل سے نکلتو ہی ہمیں دکھائی دے رہی ہیں ماں باپ کو لگتا ہے کہ بیٹی بہت دیندار ہے ہجاب پہنتی ہے اسلام کو فالو کرتی ہے اور جب ماں باپ کو اس بارے میں بتایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں میری بیٹی ایسی نہیں ہو سکتی ماں باپ کو کیا معلوم کہ وہ ہجاب پہن کر ہیا نہیں فیل آ رہی ہے بلکہ وہ ہجاب اس لیے کر رہی ہے تاکہ اپنے غیر مسلم وائفن کے ساتھ زنا کر سکے اکثر دکھا گیا ہے کہ زیادہ تر سہیلی سارے کانڈ کرواتی ہیں گھر جا کر کہتی ہیں انکل جی ہم تو بس یہی پہ جا رہے ہیں ہم تو شاپنگ کرنے جا رہے ہیں جلدی آ جائیں گے انکل جی پڑھائی کرنی ہے کہ میں آپ کی بیٹی کو لے جا سکتی ہوں ہم دو ساتھ میں پڑھیں گے تو انکل جی زیادہ دیتے ہیں ٹھیک ہے لڑکی ہے لڑکی کے ساتھ پڑھنا چاہتی ہے ماں باپ شک بھی نہیں کرتے اس چیز میں پھر سیدھے اپنے غیر مسلم وائفن کے پاس جاتی ہیں وہاں سے وائفن پک اپ کر کے ان کو کوٹل لیا اپنے کمرے پہ یا کسی سنسان جگہ پہ ان کو لے کے جاتا ہے اور زنا کرتے ہوئے ان کو پکڑا جاتا ہے جب تک ماں باپ کو پتا چلتا ہے بہت دیر ہو جاتی ہے نقصان کس کا ہے نقصان تمہارا ہے تمہارے لیے سارے دروازے بند ہو جائیں گے دین کے بھی اور ماں باپ کے بھی تم کو دھوکہ ملے گا سمجھ میں آ رہیے بارے کئی کیسز ہم دیکھ چکے ہیں جہاں پہ پولیس اور گورنمنٹ سنگیب اہوالاپ ٹرپ آتن کے امپا سپورٹ کرتی ہے اور ایسے کئی سارے ویڈیوز اور اس سٹریم ہم کر چکے ہیں سامنے میں ایک ویڈیو آ رہا ہے اہوالاپ ٹرپ میں فسی ہوئی ایک لڑکی کا سوال یہ ہے کہ اب ہم کیا کریں اپنی بہن بیٹیوں پر نظر رکھیں بنا محرم ذمہ دار محرم مرد کے اپنی بہن بیٹیوں کو نکلنے نہ دیں اور ساتھی ساتھ میں میں آپ کو ایک اور ایڈوائز کرنا چاہوں گا کہ بھیڑیوں کے سامنے میں اگر آپ بکری کو رکھ دیں گے تو بھیڑیا اس بکری کو چھوڑے گئے اور آج جو بھیڑیوں کی تعداد ہے وہ بکریوں سے زیادہ ہے